پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا وزیراعظم شہباز شریف نے واسے کر دیا عمران خان کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار پاکستان کے لئے اختلافات بھلانے کی بات بھی کر دی کہا ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے ایڈیاں رگڑی مہنگائی کا طفان ہماری مجبوری تھی وسائل نہیں تھے چیرمن پیٹھوے نے گھڑی بیچ کر پاکستان کو بدنام کیا ملکی معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے صورتحال کے منفی اثرات تمام اداروں پر پڑیں گے چیرمن پیٹھوے عمران خان نے مشکلات کا واحد حل الیکشن کو قرار دے دیا کہا آج الیکشن کے لئے آواز بلند نہیں کریں گے تو معیشت مزید نیچے جائے گی ملکی معیشت کو اس وقت سنگین چالنجز کا سامنا ہے سیاسدانوں کو حالات کا دراک کرتے ہوئے ایک پیچ پر آنا چاہیے سربراہ کاف لیگ چودی شجاعت کا کہنا ہے کہ عمران خان سے رابطہ کر کے کہا تھا پہلا ایجنڈا معیشت کو رکھے تو ساتھ چلوں گا وزیر اطلاق مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ایک پروپاگنڈا گروپ ہے چار سال تک ملک کو لوٹنے والا آج دوسروں سے سوال کر رہا ہے الیکشن اگلے سال دوہزار تئیس میں اکتوبر میں ہی ہوں گئے ریاست کا کام تجارت کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی ہے ملکی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا صدر مملکت عارف علوی کر آولپینی چیمبر آف کومرس کی تقریب سے خطاب کہا ترقی کے لیے پالیسیز کا تسلسل ناگزیر قرار قوم اسیملی میں عبدال اکبر چترالی شازیہ مری اور مریہ مورنہ سیب کے درمیان تلخی پیپلز پارٹی رہنمانے کہا عبدال اکبر چترالی کے ہینہ روبانی کھر سے مطالق بیان کا اچھا تاثر نہیں گیا وزیر اطلاعات بولی ہینہ روبانی کھر ہماری وزیر مملکت ہیں انہوں نے افغانستان جا کر بات کی پوری قوم کی نمائندگی کی سانٹ نے آج ریکرڈک منصوبے سے متعلق ایک بل پاس کیا بلوچستان اسیملی نے سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کی منظوری دی یہ تقریبا نو عرب ڈالرز کی سیٹلمنٹ ہے وزیر قانون آزم نظیر تارک قوم اسیملی میں ظہار خیال کہا یہ قانون سازی دو دن میں ضروری ہے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ نیا حلف نامہ لازمی قرار دے دیا حلف نامے میں زیر قفالت افراد کے مکمل قوائف دینا ہوں گے زیر قفالت افراد کے نام اساسوں کی تفصیلات بھی فراہم کرنا ہوں گی بیان حلفی میں دھوری شہریت کا حامل نہ ہونے کی شک بھی شامل گبول ٹاؤن کراچی میں تین بھائیوں کے قتل کا معاملہ حل ہو گیا دو ملزمان گرفتار مقدمہ درج پولیس کے مطابق ملزمان اور مقتلین میں منشیات کے پیسے کی لیندن پر تناسہ چل رہا تھا مزید تحقیقات جاری